بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے یہ ماروزی کا ٹاپک ہے اور اس کا نام ہے رموز اوکاف رموز اوکاف سے پانچ نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں تو بچو یہ ٹاپک آپ کے لیے نیا نہیں ہے آپ بچپن سے رموز اوکاف یعنی پنکچویشنز کی علامتیں استعمال کر رہے ہیں یہ ٹیکس بک کا صفحہ نمبر پچیس ہے اور یہ آپ کے سامنے رموز اوکاف کی علامتیں ہیں رموز اوکاف سے پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس حصے کو کس طرح ادا کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے نظر کو سکون ملتا ہے ان کا آغاز کہاں سے ہوا تو یہ مسلمانوں نے اس کا آغاز کیا بغداد، دمشق اور اندلس کے عرب علماء نے اس کا استعمال کیا اس کو ایجاد کیا اور اہل یورپ نے ان کی تکلیت کی رموز اوکاف رموز رمز کی جمع ہے اوکاف وقف کی جمع ہے رموز اشاروں کو کہتے ہیں اوکاف وقفوں کو کہتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم لال رنگ کے اشارے پر بلکل رک جاتے ہیں پیلے اشارے پر ہم تیاری پکڑتے ہیں اور سب اشارے پر ہم گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں جب ہم باتچیت کر رہے ہوتے ہیں تو باتچیت کے دوران ہم کبھی تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں کبھی تھوڑی زیادہ دیر کے لیے رکھتے ہیں اس طرح ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں اب ہم تحریر کو لبو لہجہ کیسے دیں اب ہم تحریر کو مختلف ٹھہراؤ کیسے دیں تو اس کے لیے رموز اوکاف کی علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن رموز اوکاف کی جو علامتیں ہیں ان کا صحیح استعمال آنا ضروری ہے ورنہ بات کچھ کی کچھ بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر یہ الفاظ پر گور کریں روکو مت جانے دو اب یہاں پر ہم نے لکھا روکو مت جانے دو اگلی مثال روکو مت جانے دو تو ہم نے یہ دیکھا کہ الفاظ ایک ہیں لیکن اس پر عمل مختلف ہے روکو مت جانے دو میں وہ بندہ رک جائے گا اور روکو مت جانے دو میں وہ بندہ آگے بڑھ جائے گا الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں سیم ہیں لیکن عمل مختلف ہے اٹھو مت بیٹھو اٹھو مت بیٹھو تو ہم نے دیکھا کہ الفاظ وہی ہیں لیکن علامتوں سے ایک دفعہ جو ہے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسری دفعہ وہ ایک مختلف عمل میں ہے یعنی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تو الفاظ ایک ہیں لیکن عمل مختلف ہو رہے ہیں تو رموز و کاف کی علامتیں جو ہیں ان سے عمل مختلف ہو سکتے ہیں ایک اور مثال پر گھر کرتے ہیں یہ ایک اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں اور یہ ایک بات کر رہے ہیں ایک بات پوچھ رہے ہیں آفیس بائے سے اور وہ پوچھ رہے ہیں اسلم صاحب کمرے میں ہیں تو اسلم کون ہوا ظاہر ہے جس سے بات کی جا رہی ہے جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے آفیس بائے اسلم ہے اگلی مثال اسلم صاحب کمرے میں ہیں اسلم صاحب کے بعد جب ہم رکے تو اسلم صاحب کمرے میں ہیں تو اسلم کون یا میلیجر صاحب کا پوچھا جا رہا ہے کہ اسلم صاحب کمرے میں ہیں اور تیسری مثال اسلم کے بعد دو نکتے جیسے مقالمے میں ہوتے ہیں تو اکاؤنٹنٹ صاحب پوچھ جو ہے وہی اسلم ہے اسلم بات کر رہا ہے صاحب کمرے میں ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان تین مثالوں میں اسلم جو ہے یہ نام کبھی اکاؤنٹنٹ کو ملا اسلم نام کبھی آفیس بھائی کو ملا اور پھر اسلم نام مینجر صاحب کو ملا الفاظ وہی رہے لیکن علامتیں بدلنے سے بات جو ہے وہ کچھ کی کچھ ہو گئی تو ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم سب سے پہلی علامت پڑھتے ہیں یہ ہے سکتہ سکتہ کو وقف خفیص یعنی ہلکا وقفہ بھی کہا جاتا ہے اس کی علامت یہ قومہ جیسی اس کی علامت ہے اور سکتہ کو انگلیش میں قومہ کہا جاتا ہے اس کی مثالیں ہیں تلوئے اسلام اقبال کی مشہور نظم ہے یہ دو ناموں کو الگ کرنے کے لیے سکتہ کی علامت استعمال ہوئی سندھ پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ پاکستان کے صوبے ہیں مختلف ناموں کو قومے یا سکتہ سے الگ کیا گیا بہت دیر کی مہربان آتے آتے دن ہو کے رات سفر ہو کے حضر جلوت ہو کے خلوت انسان خدا کو نہ بھولے اب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں تحریر کے درمیان سب سے مختصر ٹھہراؤ کی علامت کو سکتہ کہتے ہیں اسے ایک ہی نویت کے ناموں کو جدا کرنے ایک جملے یا مصرے کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بورڈ میں کیسے ہم سکیوز آسکتے ہیں اسما یعنی ناموں یا اشیاء کی فیرست میں تمیز کرنے کے لیے یعنی الگ کرنے کے لیے اور یعنی اور لفظ سے پہلے کیسے علامت کا استعمال ہوتا ہے تو یہ جناب سکتہ کا استعمال ہوتا ہے جیسے حامد حامدہ اور شاہدہ سیر کو گئیں اب حامد اور حامدہ کے درمیان کونسی علامت آئے گی تو حامد اور حامدہ کو لگ کرنے کے لیے یہ سکتہ کی علامت آئے گی سکتہ کی تعریف مختصر ٹھہراؤ سکتہ کی علامت کس لیے آتی ہے جی یہ مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے علامت نمبر دو وقفہ وقفہ کا کوئی اور نام اس کو نیس وقف بھی کہا جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے اسے انگلیش میں سیمی کولن بھی کہا جاتا ہے اس کی مثالیں ہیں لاہور پنجاب کا کراچی سندھ کا کولٹا بلوچستان کا اور پشاور خیبر پختونخواہ کا دارالحکومت ہے تو پچھلی مثال میں ہم نے دیکھا کہ سوبوں کا ہی نام تھا لیکن یہاں سوبوں کا نام بھی ہے اور ساتھ شہر کا نام بھی ہے تو ہم نے یہاں پر وقفہ کی علامت استعمال کی حالی کی مسجدس یادگار غالب حیات جعوید نظیر احمد کی میرات الاروز ابن الوقت توبت النسو شبلی کی الفاروق موازنہ دبیر و آنیس اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھنے کے قابل ہے تم آئے ہم نے اپنی پلکیں بیچھائیں تم بے گھر تھے ہم نے تمہیں گھر دیا تم بے روزگار تھے ہم نے تمہیں ملازمت دلوائی پھر بھی تم ہم سے ناخش ہو جو کرے گا سو پائے گا جو بھوئے گا سو کٹے گا تو عزیز طلبہ اس میں جو نیلی تحریر ہے یہ قوائدو اردو سے لی گئی ہے جس کو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے تو ان سے ہی ہم نے دو مثالیں لیے اب اس کی تاریخ کی طرف آتے ہیں تحریر کے درمیان سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفہ کی علامت استعمال ہوتی ہے اسے کسی طویل جملے کو اجزاء میں تقسیم کرنے اور مرقب جملوں کے اجزاء الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بورڈ میں ام سی کیوز کیسے آتے ہیں سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ پر علامت لگائی جاتی ہے یہ وقفہ وقفہ میں کس سے زیادہ دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے سکتہ سے زیادہ کسی بڑے جملے کے چھوٹے چھوٹے جملے کو الگ کرنے کے لیے علامت لگائی جاتی ہے کون سی علامت ہے یہ وقفہ کی علامت ہے وقفہ کی تعریف کیا ہے جی سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ اور وقفہ کی علامت کیا ہے یہ علامت ہے علامت نمبر چتین رابطہ رابطہ کو وقفے لازم بھی کہا جاتا ہے اس کی علامت ہے یہ دو ڈوٹ دو نکتے مثالیں ہیں جیسے مقالمے میں اس علامت کا استعمال ہوتا ہے آپ نے فرسٹیئر میں کیا ہے حامد خداحافظ سبق کا عنوان دستک تیسری مثال ہے زبیر کازی کا بیٹا یہ ڈراموں کے لیے کردار بتانے کے لیے کسی دانہ کا کول ہے چاند کا تھوکا موپر کیا خوب سودہ نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے نبیتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی میراج ہے سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا تو اس میں اقوال میں بھی رابطہ کی علامت کا استعمال ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے کے لفظ کا استعمال نہیں کرنا اور مختصر بات ہے تو آپ اس کو رابطے کی علامت کے ساتھ یعنی دو نکتوں کی علامت کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں تعریف ہے تحریر میں سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطے کی علامت استعمال کی جاتے ہیں اسے الفاظ کے درمیان تعلق یا رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دو نکتے لگا کر وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ علامت کہلاتی ہے رابطہ رابطہ کی علامت ہے وہی دو نکتے سچ ہے لالچ بری بلا ہے تو یہ رابطہ کی علامت چوتھی علامت ہے جی ختمہ وقفہ مطلق یعنی مکمل ٹھہراؤ اس کی علامت ہے یہ علامت آپ کے سامنے مثالیں ہیں ہم سب پاکستانی ہیں یعنی سے جملے میں آخری لفظ کے بعد لگایا جاتا ہے مراسلہ نمبر سیریل نمبر اگر ہم نے کوئی دینا ہے نومی مراشد ایم اے پی ایچ ڈی یعنی مخففات یعنی نون سے مراد نظر میم سے مراد محمد نظر محمد راشد تو ختمہ کی علامت کو ہم مخففات کے لئے استعمال کرتے ہیں کاریف سیجی یہ سب سے بڑے ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے سب سے مکمل ٹھہراؤ کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے اسے جملے کے سب سے آخری لفظ کے بعد لگایا جاتا ہے اس علامت کو ہم مخففات جیسے نظر محمد راشد نون میں مراشد کر دیا اور ایم میں ماسٹر آف آرٹس پی ایش ڈی وغیرہ میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ختمہ سے کیم سی کیوز ہے جی کسی جملے یا اکتباس کی آخر میں کونسی علامت آئے گی یہ ختمہ ختمہ کی عدو میں علامت ہے بھرپور ٹھہراؤ مکمل ٹھہراؤ کی علامت کہلاتی ہے یہ ختمہ وہ آٹھ بجے کالیج جلا گیا بات مکمل ہو گئی تو آخری لفظ کے بعد یہ ختمہ ختمہ کی لگ گئی ڈیور سٹوڈنٹس اگر ہم نے آج کے یہ چار ٹھہراؤ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں تو ترتیب کا اگر ہم نے خیال کرنا ہے تو سورخ اس لفظ سے ہم اس کی ترتیب کو ہم یاد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پہلا ٹھہراؤ مختصر ٹھہراؤ یہ سکتہ ہے نمبر دو پہ وقفہ یہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہے نمبر تین پہ رابطہ یہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہے اور نمبر چار پہ ختمہ یہ مکمل ٹھہراؤ ہے تو سورخ لغ یعنی سین سے مراد سکتہ واؤ سے مراد وقفہ رے سے مراد رابطہ اور خے سے مراد ختمہ تو ہم اس کی ترتیب جو ہے وہ آسانی سے ہم یاد کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج ہم نے رموز و کاف کی چار علامتوں سے آگاہی حاصل کی باقی علامتیں جو ہیں وہ ہمارے اگلے لیکچر میں ہو گئے تھنکی